دیکھیں نا اگر کوئی قانون توڑا ہے کسی نے تو اس کے ساتھ تو ٹریٹمنٹ اسی طرح سے ہونی چاہیے وہ خواتین ہو یا حضرات اور پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے لیکن کیا تحریک انصاف اس کو اپنے مقاصد کے لیے اس کو استعمال کر رہی ہے یہ ہمیشہ جب تک عمران خان صاحب کے باہر ان کے زمان پاک کے لوگ تھے لوگ کہتے تھے عورت اور بچوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے کیا یہ قانونی اور انسانی حقوق کی ڈھال ہے جس کو استعمال کیا جا رہا ہے یہ ب� جو الزام خان صاحب نے لگایا جو چیزیں سامنے آ رہی میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے اسی طرح جو رانہ سنولہ صاحب نے دعویٰ کیا کہ اس طرح کی کوئی کنورسیشن انہوں نے پکڑی ہے تو انہوں نے کوئی آڈیو نہیں سنا ہے ان کا بھی کوئی ثبوت ہے صحیح بات ہے اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے ہمارے پاس اب جیلوں کے اندر کیا ہو رہا ہے مجھے پتا ہے کہ یہ سارے جو حکمرہ اتحاد ہیں یہ آنوریبل روگ ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہاں پہ سب کے ساتھ بہتر سلوک ہو رہا ہوگا لیکن جو سڑکوں پہ خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے وہ میں نے اور آپ نے دیکھا بالوں سے گسیٹتے ہوئے عورتوں کو گندی گالیاں دیتے ہوئے میرے پاس کلپس موجود ہیں حالی عرصے کے پولیس کے کہ جس طریقے سے عورتوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا تھا خواجہ عاصف صاحب نے کیوں کہا کہ میں عثمان ڈار کے گھر جا کے معافی مانگوں گا کیا ہوا عثمان ڈار کے گھر ادھر جو ان کی والدہ کے ساتھ جو سلوک کیا گیا کیا وہ خاتون نہیں ہیں ان کے گھر میں جو توڑ پھوڑ کی گئی کیا کسی بھی پولیس والے کے خلاف کوئی کاروائی کی جو عثمان ڈار کے گھر جہاں پہ خواجہ صاحب کہہ رہے تھے اجازت دیں کہ میں جا کے معافی مانگوں وہ وزیر دفاع ہیں آپ کے اس کے بعد ہم نے نہیں اتر یہ بات آپ کی درست ہے کہ خواتین کو گسیٹتے ہوئے شارٹس دیکھے لیکن جو خواتین نے کیا اس کو بھی منچن کرے دونوں طرف دونوں طرف اگر وہ قانون ہاتھ میں لے رہی ہیں تو وہ بھی غلط ہے اور اگر ان کو گسی خواجہ صاحب نے کیوں معافی مانگنے کی بات کی بی بی سی نے کیوں یہ ریپورٹ کیا کہ خواتین کے ساتھ حراسگی ہو رہی ہے بی بی سی نے ان لوگوں سے بات کی اور اس کو ریپورٹ کیا ایک سینئر خاتون صحافی نے بتایا ریپورٹ کیا کہ میرے جاننے والوں جو لڑکیوں کے ساتھ کیا ہوا تو یہ چیزیں تو سامنے ساری آ رہی ہیں نا دوسرا پھر پولیس ہم نے دیکھا کہ بی بی سی نے دکھایا انٹرنیشنل میڈیا نے دکھایا کہ مال روڈ کے اوپر پولیس کے جو ہم نے فارم میں پولیس جو ہے وہ شہریوں کی گاڑیاں توڑ رہی ہیں اچھا میں بریک پہ جانا ہے مگر جو ہم نے شورٹ دیکھے مونیب آپ کیا کہیں گے بے کل میں نے بریک پہ جانا ہے لیکن آپ کچھ کہہ لیں پھر میں بریک لیتی ہوں میں مخصص سے بات کروں گا دیکھئے یہ بات درست ہے کہ خواتین کے ساتھ بہت اترام کے ساتھ ویسے بھی پیش آنا چاہیے لیکن ایشو صرف یہاں پر یہ ہے یہ کہ اس سے عطر قاضی صاحب ریلیٹ کر پائیں گے سارے ہی ماشاءال کی ہے اور یہ میں محظم معاشروں کی بات کر رہا ہوں پڑے لکھے معاشروں کی جب اسی جگہ پیٹن چارج ہوتا ہے میں انگلینڈ کی بات کر رہا ہوں تو وہاں اتنی کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہوتی وہاں پر کہ کون خاتون ہے اور کون مرد ہے پنجابی میں جیسے کہتے ہیں کہ انیوہ مارنا تو وہاں پر پولیس انیوہ مارتی ہے اور جب انہوں نے لائن فورسمنٹ کرنی ہوتی ہے تو انیوہ مارتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر خاتون کو کرے گی تو پھر اس کے ساتھ سلوک بھی و کرنا ہے آپ نے کسی کو تو وہ قانون کے مطابق بکو ٹھیک بات ہے